انڈا شامی برگر بنانے کے لیے میڈیم سائز کے پیاز کو چاپ کر لیں گے ان کٹے ہوئے پیازوں میں دو انڈوں کو ڈال کر اس میں تھوڑا نمک اور سرخ مرچیں ڈال کر ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس مکسچر کو ہم بنائیں گے طوے پہ اور ایک بہترین آملیٹ تیار کر لیں گے یہی آملیٹ ہمارے برگر میں استعمال ہوگا بریٹ کو کاٹ کر ہم اسے طوے پہ گرم کرنے کے لیے رکھیں گے اس کے بعد شامی کباب کو بھی تل لینا ہے بریٹ پر ہم کیچپ کو لگائیں گے اور کیچپ لگانے کے بعد ہم اس پہ شامی کو رکھ دیں گے پھر ہم نے اس پہ مایونیز ڈال کے اس مایونیز پر انڈے کو رکھ دینا ہے اس کے بعد اب ہم دونوں برگر کو طوے کے اوپر تل لیں گے اور تھوڑا سا پکانے کے بعد پھر ہم اس کو پلیٹ میں ڈال کر دو حصوں میں کاٹ لیں گے دیکھیں کس طرح بہترین طریقے سے ہمارے برگر تیار ہو گئے ہیں خود بھی کھائیں دوستوں کو بھی کھلائیں مرکتا ہے مرکتا ہے مرکتا ہے موسیقی